حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اس خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہی اوصاف نمائیاں تھے جو پیغمبر کے ایک جانشین میں ہونے چاہیے جو پیغمبر کے خلیفہ میں ہونے چاہیے وہ کیا کہ ذاتی معاملات میں نرمی اور دینی اور اجتماعی معاملات کے اندر پابندی دونوں چیزیں جہاں پر دینی امور ہوں گے ان امور میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں یہ مزاج تھا پیغمبر کا اور یہی مزاج تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے دو طرح کے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مزاج نبوت کا وہی مزاج صداقت کا جو مزاج دربار نبوت میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی مزاج دربار خلافت میں دیکھنے کو ملتا ہے میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی آج پھر اس سبق کے حوالے سے عرض کرتا ہوں قریش نے ایک مرتبہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ مخزومی قبیلے کی ایک عورت جس کا نام بعض روایات کے اندر فاطمہ ہے اس نے چوری کر لی ہے اب اگر اس فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کار دیا گیا قرآن کی روشنی میں کہ جو سارک ہے چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو قرآن کا حکم یہ ہے اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے اب اگر ہمارے اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کڑ جائے گا ہم معاشرے کے اندر بدنام ہو جائیں گے اس لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ ہم لوگ بدنامی سے بچ جائیں اب کس سے بات کی جائے کون جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کرے بلاخر تلاش کرتے کرتے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا اور یہ عسامہ بن زید کون ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں سفارش کر دیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مجبور کرنے پر بطور سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے ان سے کچھ مال لے لیا جائے یہ لوگ مال دینے کو تیار ہیں بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے مال لے لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غزبناک حالت میں غصے کی حالت میں آپ نے حضرت عسامہ بن زید سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ عسامہ کیسی بات کرتے ہو اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے اندر تم سفارش لے کر آئے ہو کہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دوسری سزا تجویز کر لی جائے پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے آخر میں فرمایا لَوْ أَنَّا فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا یہ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے گی لَقَتَاتُ يَدَهَا نبوت اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کار دے گا یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ نبوت کے مزاج میں ہے دینی معاملات میں مضبوطی وہ اگر نرمی کرتے تو اسامہ بن زید کے بارے میں نرمی کر لیتے اگر نرمی کرنا ہوتی اور بات ماننا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید کی بات کو مان لیتے کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے یہ تعلق محبت والا ہے لیکن اس محبت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملے کے اندر حضرت اسامہ کی بات نہیں مانی یہ واقعہ ہے دربار نبوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا ایک واقعہ ہے دربار خلافت کا حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے ہیں ازواج متحرات کے قاسد بن کر حضرت عثمان بن افان رسی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت میں آتے ہیں حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاسد دربار خلافت میں آتا ہے اور آ کر ارز کرتے ہیں کہ پیغمبر کا وہ جو فدق والی زمین ہے وہ جو باغ ہے وہاں کھجوروں کے کچھ درخت ہیں ان کی جو آمدن ہے وہ فاطمہ تو زہرہ کو بطور میراس دے دی جائے اور جو حضرت عثمان تشریف لائے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ازواج متحرات نے بھیجا ہے کہ وہی باغ ہمیں بھی بطور میراس کے مل جائے جیسے اللہ کے نبی دینی معاملات کے اندر مضبوط کسی کے ساتھ نرمی نہیں فرماتے وہی کام کرتے ہیں جو حکم شریعت ہوتا ہے اسی طرح پیغمبر کے جانشین حضرت ابوبکر رسی اللہ تعالی عنہ بھی دینی معاملات کے اندر انتہائی مضبوط وہی کام کرتے ہیں جو حکم شریعت ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رسی اللہ تعالی عنہ نے وہی پیغام جو ازواج متحرات کے قاسد حضرت عثمان کو دیا ہے وہی پیغام حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہ کے قاسد کو بھی دیا ہے دونوں کا حاصل مشترک کیا ہے ما ترکنا صدقتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انبیاء جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کا مال بطور میراس کے تقسیم نہیں ہوتا کوئی ان کا وارث نہیں بنتا ما ترکنا صدقتن جو کچھ بھی مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے تو جیسے دربار نبوت کے اندر حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا اور خاموش ہو گئے اسی طرح دربار خلافت کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاسد نے یا خود سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب سنا تو یہ بھی خاموش ہو گئے اور رضا والی خاموشی تھی یہاں تک ہے مسئلہ کہ دربار نبوت میں بھی خاموشی دربار خلافت میں بھی خاموشی دربار نبوت کے اندر بھی کوئی نراز نہیں دربار خلافت کے اندر بھی کوئی نراز نہیں دربار نبوت کے اندر حضرت عثمان بن زید نے بولنا نہیں چھوڑا دربار خلافت کے اندر بھی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بولنا نہیں چھوڑا دربار نبوت کے اندر بھی حضرت عثمان بن زید نبی سے راضی گئے ہیں دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ بھی خلیفہ وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی گئی ہیں